پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس کائنات میں جو بھی چیز پیدا کی ہے اس میں کوئی نہ کوئی کمال رکھا ہے جب وہ چیز اپنے کمال کے اعتبار سے استعمال کی جاتی ہے تو وہ انسان کو نفع دیتی ہے گوئے کہ کسی بھی چیز کے نفع کو حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اسے چیز کے اندر اللہ نے جو خوبی رکھی ہے جو کمال اس کے اندر پیدا کیا ہے اس خوبی کو حدود کے اندر رہ کر فائدہ اٹھائے جب حدود اعتدال کے اندر رہ کے اس سے فائدہ اور نفع اٹھاتا ہے تو وہ چیز نافع بن جاتی ہے لیکن کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی کمال اور خوبی نہ ہو چنانچہ جمع دات ہوں نبتات ہوں مادنیات ہوں حیوانات ہوں تو گویا کہ کسی بھی قسم کی مخلوق کو ہر ایک مخلوق میں کسی نہ کسی قسم کا کمال رکھا گیا ہے بلکل اسی طریقے سے انسان بھی چونکہ دنیا کی ایک چیز ہے تو انسان میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کمال رکھا ہے اور انسان کے کمال کے دو جز ہیں ایک علم کا کمال ہے اور دوسرا اخلاق کا کمال ہے گویا کہ علم اور اخلاق یہ دو کمال اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر رکھے ہیں جب انسان ان دونوں کمالوں پر فائز رہتا ہے تو یہ اشرف المخلوقات بن جاتا ہے اگر یہ کمالوں سے گرتا ہے اگر علم کی بجائے جہالت پر فائز ہے اخلاق کے بجائے بد اخلاقی میں جا گرا ہے تو یہ ساری کائنات میں سب سے پست ہو جاتا ہے اور پھر یہ اسفلہ سافرین نیچوں نیچے گڑوں کے اندر پھینک دیا جاتا ہے لیکن جب تک اس کے اندر یہ دونوں کمال باقی رہتے ہیں ایک علم کا کمال اور دوسرا اخلاق کا کمال تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس قدر بلند کر دیتے ہیں کہ آسمانوں کے فرشتے بھی اتر کر اس کو سلام کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ان دونوں کمالوں کی تعمیر و ترقی کے لیے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام بھیجے ہیں اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی بیشت کا مقصد یہ ہے کہ اس انسان کے اندر یہ جو دو کمال رکھے ہیں ان دو کمالوں کی تعمیر و ترقی کریں ان کمالوں کے اندر مزید ترقی کے راستے بتائیں ان کمالوں میں پستی سے گرنے سے ان کو بچائیں نفس و شیطان کے حملے سے بچنے کے طریقے بتلائیں تاکہ انسان جب اپنے علم و اخلاق کے اوپر فائز رہے گا تو یہ نہ صرف بلند ہوتا چلا جائے گا بلکہ بلندیاں اس کے سامنے پست ہوتی چلی جائیں گے اس قدر اونچا چلا جاتا ہے